آپ آپ کرتے رہتے ہو اور آپ کو پتہ بھی چلتا کہ آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو آپ ایڈکٹڈ ہو اور آپ ایسی خطرناک چیز کر رہے ہو جو آپ کو دکھنے میں تو بہت نارمل لگتی ہے لیکن وہ نارمل ہے نہیں اس ویڈیو میں آج میں بات کرنے والا ہوں کہ زیادہ شارٹ ویڈیوز دیکھنے سے کیا ہوتا ہے زیادہ ریلز دیکھنے سے زیادہ انسٹرگرام چلانے سے کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ سائیڈ شارٹ ویڈیوز کی جو آپ نہیں جانتے دکھو آپ کو لگتا ہے کہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو ایک منٹ کی ویڈیو دیکھنے میں کیا ہی نقصان ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیس سیکنڈ ہمیشہ چلتے رہ سکتے ہیں پوری زندگی بھی اگر آپ سوائپ کرتے رہو گے آپ 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 اور شارٹ ویڈیوز دیکھتے رہو گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی انکہ الگوریتم ایسے ہی بنا ہوتا ہے یہ ایک نیور اینڈنگ ٹرائپ ہے دوستو یہ چیز میں کر کے دیکھ چکا ہوں سارے دن بیٹھ کر میں صرف ریلز دیکھتا تھا میں بہت ہی کم پروڈکٹیو ہو گیا تھا بس دن کی ایک ویڈیو بنا پاتا تھا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ میرے کو عادت لگ گئی تھی میں بہت زیادہ انسٹرگرام چلایا کرتا تھا لیکن اب میں اتنا نہیں چلاتا تو آپ بھی اگر بہت زیادہ انسٹرگرام چلا رہے ہو ریلز دیکھ رہے ہو تو آپ کا دن اور آپ کا ٹائم اسی میں جا رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنی سیٹنگ ڈیجیٹل ویل بینگ پھر جا کر دیکھ سکتے ہو اپنا سکرین ٹائم اسے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنا دن کا ریلز دیکھتے ہو اگر یہ ایماؤنٹ تین گھنٹے چار گھنٹے سے زیادہ ہے تو آپ بہت خطرناک طریقے سے ایڈکٹیٹ ہو چکے ہو دوستو تو یہ آپ کا کام کرنے نہیں دے گا آپ کو کچھ اور زندگی میں بننے نہیں دے گا اور صرف آپ کا سمیہ ایسی ہی کھاتا رہے گا دوستو ایک سٹڈی میں یہ پایا گیا ہے کہ جو لوگ انسٹرگرام ریلز زیادہ دیکھتے ہیں ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں انسٹرگرام کی ریلز نورملی تیس سیکنڈ یا اس سے کم کی یا ایک منٹ کی ہوتی ہے یعنی کی بہت ہی کم سمیہ میں آپ کی اٹینشن اسے گین کرنی ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو بھی مسالیدار ہو رہا ہے وہ ان کچھ سیکنڈ میں ہی ان کو کرنا ہے تاکہ آپ اس ریلز پہ ٹکے رہے ہوتا ہے نا جب کوئی انٹرسٹنگ ریل نہیں آتی تو آپ اپ کر دیتے ہو پوری نہیں دیکھتے تو اس میں جو بھی مسالہ ہے آپ کو تیس سیکنڈ میں دینا ہے یعنی کی آپ کا اٹینشن تیس سیکنڈ تک کے لیے ہی گراب کرنا ہے انسان جب زیادہ ایسی ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو اس کا اٹینشن جو ٹائن سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی کی وہ لمبی چیزوں پر دھیان نہیں لگا پاتا اس کو چاہیے کوئی بھی چیز ہو تیس سیکنڈ کی ہو پینسٹ سیکنڈ کی ہو اور اسی پہ سارا ہو اور وہ نیکسٹ کی طرف بڑھ جائے زندگی میں ساری چیزیں تیس سیکنڈ نہیں چلتی دوستو زندگی میں ایسے آپ بہت پڑھائی بھی کرو گے آپ کام بھی کرو گے جوب بھی کرو گے ڈرائیوگ بھی کرو گے جس میں آپ کو تیس سیکنڈ سے زیادہ دھیان لگانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا مزا نہ آئے کئی چیزوں میں لانگر رن میں آئے تو آپ وہ کام نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کا جو اٹینشن کرنے کا کسی بھی چیز کو دھیان سے دیکھنے کی جو پاور ہے وہ صرف تیس سیکنڈ تک ہی سمٹ کر رہ گئی ہے کیونکہ آپ زیادہ تر اٹینشن اتنی ہی چیزوں میں لگا رہے ہو اس سے آپ کا یہ جو کیپیبلٹی ہے یہ دماغ کی ختم ہونے لگتی ہے جس سے آپ کے مارکس کام آنے لگتے ہیں آپ لانگر لیکچرز میں زیادہ بور ہونے لگتے ہو آپ کو انٹرسٹ نہیں آتا لمبے سٹڈی سیشنز میں یا آپ ایک گھنٹہ بیٹھ کر پڑھ نہیں پاؤ گے اگر آپ صرف تیس سیکنڈ کا مجھا لینا سیکھ گئے ہو تو یہ بھی چیز بہت خطرناک ہے اور یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے آپ کوئی جوب بھی کر رہے ہو کالج میں جا رہے ہو یا کچھ بھی کام کر رہے ہو جہاں پر آپ کو دماغ تیس سیکنڈ سے زیادہ لگانا ہے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے دوستو تو یہ اس لیے بھی کم کر دینا چاہیے یہ آپ کے ورک فلوز کو بھی ختم کرتا ہے دیکھو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس کے بیچ میں ریلز دیکھ رہے ہو تو نورملی وہ کام کو کرنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے لیکن اگر آپ ریلز دیکھ 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 دیکھتے وہ کام کر رہے ہو اس میں آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کا مطلب آپ زیادہ ٹائیڈ محسوس کرو گے آپ کو لگے گا آپ نے بہت زیادہ کیام کی یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تھی جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو نورملی مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنے میں سات سے دس منٹ لگتے ہیں لیکن جب میں باتیں کرتے وقت یا ریلز دیکھتے وقت ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں تو کبھی کبھی وہ سیشن ایک ویڈیو کا ایک گھنٹے تک چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں اپنا کام لائی ورڈ کر رہا ہوں میں سارا دھیان کام پر نہیں لگا رہا ہوں اور بیچ بیچ میں ریلز دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو میکانک ہوتے ہیں وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں پھر کام کرتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام بیٹر نہیں ہو پاتا نہ تو آپ انجوائے کر پاتے ہو ریلز کو ہی نہ تو اپنا کام ہی پرپر کر پاتے ہو انسانی دماغ ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے لیے نہیں بنا ہے وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز پہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے ہاں آپ سمارٹ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہو جیسے کی یہاں کچھ کام کیا وہاں کیا لیکن ٹائم بڑھ جائے گا اور کوئی بھی آپ کام صحیح سے نہیں کر پاؤ گے تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے ریلز کی تو اگر آپ آفس میں کالج میں سکول میں گھر کے کام میں لوگوں سے بات کرنے بیٹھے ہو ڈیٹ پہ گئے ہو کسی کے ساتھ بیٹھے ہو بات کر رہے ہو اس بیچ میں ریلز چلانا آپ کی دونوں ہی کاموں کو بگاڑ دے گا دوستو آپ جب ریلز دیکھ رہے ہو تو بلو لائٹ آپ کی آنکھوں میں جاری ہے یہ بلو لائٹ ضروری ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو بلو لائٹ ہوتی ہے یا جو خطرناک ہوتی ہے بے گار ہوتی ہے تو نیچر بھی ہمیں وہ بلو لائٹ دیتی ہے آپ جب دھوپ میں ہیں تو بھی وہ آپ کو لائٹ دی رہی ہے تراصل وہ لائٹ ہماری آنکھوں سے ہمارے دماغ تک جاتی ہے وہ یہ سنکیت دیتی ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے یہ جاگنے کا وقت ہے انسان دن میں جاگتا ہے دن میں کام کرتا ہے اسی لیے جب آپ روشنی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ سونے کے لیے نہیں آپ کو انکریج کرتا کام کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے خطرناک بات تب ہو جاتی ہے جب یہ لائٹ آپ کو آرٹی وفیشل ہی ملنے لگتی ہے کیونکہ رات کو اگر آپ کو بلو لائٹ مل رہی ہے آپ کے فون سے جب آپ ریلز دیکھ رہے ہو تو آپ کا دماغ یہ سندیش لے رہا ہے کہ بھائی یہ تو جاگنے کا وقت ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آنکھوں سے بلو لائٹ جا رہی ہے تو اس لیے آپ کو نیند نہیں آتی ایک سٹڈی سے یہ پایا گیا ہے دوستو کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا جو سوتے نہیں ہیں ان کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ذرا سوچئے آپ کا دماغ 100% کام کرنے کے لیے بنا ہے لیکن اگر آپ سو نہیں پا رہے ہو تو وہ 40% کام کرتا ہے اس کا مطلب آپ زندگی میں سکسسفول ہونے کے جو آپ کے چانسز ہیں وہ 100 سے 40 ہو جائیں گے اگر آپ اپنی زندگی میں ایک لاکھ روپے کماتے تو آپ صرف 40,000 کمائیں گے اگر آپ زندگی میں کوئی بہت بڑے افسر بنتے تو آپ شاید ایک چھوٹا موٹا ہی کام کر پاؤ گے پوری زندگی آپ کی آپ کے دماغ پر ہی dependent ہے دوستو جس طرح سے آپ دماغ چلاتے ہو اس طرح سے آپ بن جاتے ہو اس دنیا میں جو بھی کامیاب لوگ ہیں وہ صرف اپنے دماغ اپنی محنت کی وجہ سے ہیں سو ایک چھوٹی سی یہ ریلز دیکھنے کی وجہ سے اگر آپ کے دماغ کی پاور کم ہو رہی ہے تو نہ تو اچھی پڑھائی کر پاؤ گے نہ اچھے مارکس لی پاؤ گے نہ اچھا کالج مینے گا نہ کچھ کر پاؤ گے نہ کچھ بن پاؤ گے نہ کچھ یاد رکھ پاؤ گے اور جلدی مر جاؤ گے یہ بھی سٹڈی میں پایا گیا ہے کہ جو لوگ پراپر نہیں سوتے ہیں ان کی لائف کم ہو جاتی ہے ان کے چہروں پر جھوریاں آنے لگتی ہیں ان کے کالے گھیرے ہو جاتے ہیں اور وہ بیمار زیادہ پڑتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز نہ سونا فون کی وجہ سے اتنی خطرناک چیز ہے ابھی آپ یوں گو ابھی ریالائز نہیں کرو گے جیسے جیسے ایج پکڑے گی سال بیٹیں گے آپ خود محسوس کرو گے کہ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے تو سونا شروع کرو اور رات کو موبائل استعمال کرنا بند کرو نورملی ریلز کیسے انجوائی کی جاتی ہیں یا تو لیٹے ہوئے یا چیئر پہ بیٹھے ہوئے یا کہیں پڑے ہوئے فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے خطرناک بات ہے ریلز کو بہت زیادہ دیکھنا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہو اور نورملی لوگ ریلز بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ نہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بہت وقت تک ریلز دیکھ رہے ہو دماغ تو خراب کری رہے ہو آنکھیں برباد کری رہے ہو لیکن ساتھ میں اپنے شریر بھی برباد کر رہے ہو اس وقت پہ آپ کچھ چلنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کرنے انسانی شریر کو چلنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے ورک آؤٹ کرنے کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بنایا گیا بھگوان نے ہمیں ٹانگ دی ہیں ہاتھ دی ہیں یہ سب موو کرنے کے لیے دی ہیں ایک جگہ ایسے رکھنے کے لیے نہیں دی ہیں اگر آپ فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہو تو ابھی زندگی بیکار ہے آپ کی اور آپ بیماری سے گھر جاؤ گے کچھ سٹیمینا نہیں رہے گا کچھ سب برباد ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں میری بات سب ختم ہو جائے گا تو اس لئے فیزیکل ایکٹیویٹی آپ ہونی چاہیے اور ریلز دیکھ بھی رہے ہو تو تھوڑا چلتے رہا کر ہو ہے ایک بہت اچھی بات تھی ہمارے زمانے میں مرے کو تو نہیں پتا ہمارا زمانہ کیا یہ ہمارا بھی زمانہ ابھی بہت سارے لڑکے ہوں گے جب فون پر بات کرتے ہو چلتے ہیں ایسے کچھ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ بہت سہی چیز ہے بھائی چلتے ہوئے فون پر بات کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ فون پر جتنا ہی بات کر رہے ہیں کمچھ کم فیزیکل ایکٹیویٹی تو رکھ رہے ہو آپ سب کانشیس لی آپ چل رہے ہو تو کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے تو اچھا بری نائس تینگ تو اس تیج کا تھوڑا سا دھیان رکھو کہ اپنا فیزیکل ایکٹیویٹی مینٹین رکھو جو لاسٹ پرابلم ہے وہ ہے دوستو اوور سیمیلیشن حالانکہ پرابلم بہت ساری ہے اوور سیمیلیشن مطلب آپ کو عادت پڑھ جاتی ہے تیس سیکنڈ میں ہی مجھا چاہیے آپ کو ڈوپا مین رش ملنے لگتا ہے یہ وہی ہارمون ہے دماغ میں جو ریلیز ہوتا ہے جو آپ کچھ بہت اچھا آپ پا جاتے ہو تو ملتا ہے کچھ پلیجر ملتا ہے وہی ڈوپا مین ڈوپا مین وہی چیز ہے جو آپ ایڈلٹ ویڈیوز دیکھ کے آپ کو جو ملتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ہارمون ایڈکٹیو ہو سکتا ہے دوستو یہ ہارمون آپ اوپر سے بہار سے نہیں لے رہے ہو یہ آپ کا دماغ خود ہی جنریٹ آپ کی باڈی خود ہی جنریٹ کر رہی ہے کوئی بھی چیز جو لوگ ایلیگل ڈرگز لیتے ہیں سموک کرتے ہیں دارو پیتے ہیں یا جو یہ پون وغیرہ دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں نے ڈوپا مین ریلیش آتا ہے ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں بہت اچھا فیل کراتا ہے اور ایکچلی ہمیں اس چیز کی عادت ہی پڑتی ہے ہمیں اس چیز سے جو ہماری باڈی میں ہارمون ریلیز ہوتا ہے ڈوپا مین ہمیں اس کی عادت پڑتی ہے ریلز دیکھنے سے دوستو تو یہی ہمون ریلیز ہوتا ہے اور وہ ہمون تیس سیکنڈ میں ریلیز ہو رہا ہے تو ہمیں عادت ہے کہ بھائی جو مزا چاہیے کچھ بھی چاہیے تیس سیکنڈ میں سوری تیس منٹ میں نہیں تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ مجھے بھی بشخص نہیں ہو رہا اس لئے میں تیس منٹ بولے جا رہا ہوں تیس سیکنڈ بھائی تو یہ جو تیس سیکنڈ کا کھیل ہے برماد کر دے گا اگر کسی چیز میں ایک منٹ تک مجھا نہیں آرہا آپ ہٹا دو گئے اس چیز کو تیس سیکنڈ اتنا دائم ہو گیا کچھ ہوئی نہیں رہا پیشنس رہے گا نہیں ختم پیشنس بھائی پیشنس بہت ضروری ہے کئی کئی جگہوں تو بہت زیادہ ضروری ہے دیکھانا لوگ کہ تھوڑی سی ٹرافک ہو جاتی ہے تھوڑا سا گاڑی نہیں ہٹ رہی ایک دو منٹ ویٹ کرنا تو باہر نکل کے گھوسے چلا نہیں لگتے ہیں وہ لوگ پیشنس نہیں ہے ایکتما دھہرے نہیں ہیں لوگوں میں ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو جائے گا نہیں کیوں نہیں ہوا تیس سیکنڈ ہو گا چابی گلو مارنے لگے یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں دوستو لوگ پیشنس کھوتے جا رہے ہیں سب کو جلد بات چیئے سب کو کچھ بھی تورہ انسٹنٹ چاہیے بھائی ریزلٹ بھی انسٹنٹ چاہیے آئی ایس بھی چہ مہینے میں بننا ہے ان کو ڈاکٹر بھی تین مہینے میں بننا ہے آج کل تو ان کو کوڈر بننا ایک ہفتے میں یوٹیوبر بننا بھائی دو دل میں کیوں جلدی پانے کی اچھا ٹھیک ہے لائف is a race بٹ زندگی ایک ریس ہی نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستو کو سارا شیئر کریں آپ کو بھی لگتا ہے کیا ریز دیکھنے سے کچھ خراب ہوتا ہے کیا یا یہ صرف ایسی فالتوب آتے ہیں تو میرے حساب سے تو نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ میں نے تو بہت ساری چیزیں اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کی یہ تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو میرے کو زیادہ ریسرچ کرنی پڑی ہے میں تو لوگوں کو آس پاس گڑھے میں جاتا ہو دیکھ رہا ہوں میں تو خود بھی اپنی زندگی ایفیکٹڈ ہوتی دیکھی ہے تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہو ہر پلاتفارم شورٹ ویڈیوز لا رہا ہے تو آج کل کے بچے آج کل کے ٹینیجر سب اس چیز سے گھیرے ہوئے ہیں سب ہی لوگ اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں ایک دوسری سائیڈ بھی دوسرے کو ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں سیبر سیکیورٹی میں انٹرسٹ ہے تو بھی ڈیسکرپشن چیک کریں چاہے کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میں ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں دوسرے تھانکیو سو مچ اور گوڈ بائی ملتا بایی چیز رکتی میں ملتا بایی ملتا بایی خلی بھین خلی بھین زیر